نمسکار سوتے دیکھے یہ ساتھ پرکار کے لوگ تو ترنت جگہ دینا چاہیے منوسے کے لئے نیند بہت ضروری مانی جاتی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ یا غلط جگہ پر سونے سے پرسانی مڑ سکتی ہے آرچاری چاڑک نیند اور سونے کو لے کر سات ایسے لوگوں کا اُلے کیا ہے جو سو رہے ہوں تو انہیں ترنت جگہ دینا چاہیے آئیے جانتے ہوں ساتھ پرکار کے لوگوں کے بارے ہیں اسے سلوک میں بھی ویدیارتی کے لئے کتے کے جیسے نیند کا ہونا بتایا گیا ویدیارتی اگر پڑھنے کے سمیں سو جائے تو اسے ترنت جگہ دینا چاہیے کیونکہ سو جانے پر وہ پڑھائی نہیں کر پائے گا اور پیچھے رہ جائے گا جیسے سونا آگ میں تبکر ہی کندن بنتا ہے ویسے ہی چھاتر جیون میں بچے جتنی محنت کرتے ہیں سپھلتا اتنی تیجی سے ان کے قدم چھومتی ہے سیوک یا نوکر کام کے سمیں سوتا دیکھے تو اسے جگہ دینا چاہیے کیونکہ گلت سمیں اور گلت جگہ پر نوکر کے سونے سے اسے اور اس جگہ پر رہنے والے بیکتی کو نقصان ہو سکتا ہے چوکیدار کے لئے جاگنا ہی کام ہے ایسے میں اگر چوکیدار سوتا دیکھے تو اسے ترنت جگہ دینا چاہیے اگر وہ سویا رہ گیا تو سرچھا خطرے میں پڑ سکتی ہے یاتری اگر راستے میں سو جائے تو اسے اسی زمائے جگہ دینا چاہیے نہیں تو وہ اپنے گتے بستل تک نہیں پہنچ جائے پائے گا بھونک سے بے چائن بیکتی سونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کچھ پل آسانی سے بیٹ جائے ایسے اگر آپ اسے کچھ کھلا پانی میں سچھم ہیں تو اسے جگہ دینا چاہیے تاکہ آپ کی مدد سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے ڈرہ ہوا بیکتی بھی سمائے بیتانی کے لئے سونے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں اگر آپ کو کوئی بیکتی ڈر کے قارن سونے کی کوشش کرتا دیکھے تو اسے اٹھا کر اس کے ڈر کو بھگا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی کرم پت پر آگے بڑھ سکے چاڑک کہتے ہیں کہ جنہیں ان استر سستر جیسے مہتپور بھندار یعنی سٹور کی جمداری دی جائے تو انہیں چاکتے رہنا چاہیے اگر وہ کام کی دوران سو جائیں تو انہیں نیند لگ جائے تو انہیں جگہ دینا چاہیے اگر وہ سو گئے تو سامان کی لوٹ ہو سکتی ہے کیسا لگا دوستوں جرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جہاں تک ہو سکے سیئر بھی کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے بہت بہت دنیا